اللہ تعالیٰ اس سے میں نے کبھی کوئی روایت اس کی یہ فضلت میں نہیں پڑی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بارمی میرا آپ سے سوالے کہ اگر کسی شخص کی اولاد کا انتخال ہو گیا ہے تو وہ اولاد اپنی والدین کو جنت میں لے جائیں گی کیا دیکھیں بھائی نے سوال کیا کیا کسی اولاد کا انتخال ہو جائے تو کیا اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گی اس طالب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا بیارہ واقعہ و واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آیا کرتے تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے پتا چلا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجلسوں میں بچوں کو لاتے تھے صحابہ تو لاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کئی دن تک وہ مجلس میں نہیں آئے واز اور نصیحت میں نہیں آئے آپ نے پوچھا وہ فنا شخص کہا ہے جو آتا تھا میری واز نصیحت میں مجلس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب نہیں آتا اس کے بیٹے کا انتخال ہوگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے گئے کہا کہ تم کیوں نہیں آتے ہو مجلسوں میں تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو لائے کرتا تھا بیٹھا کرتا تھا اس کو کمانڈی پر لے کر اب جب میں مجلسوں میں آتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی لیازہ میں نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے کہا تو صبر کر کیا تو نہیں جاتا کہ تیرا بچہ روز قیامت جنت کے دروازے پر کھڑا رہے اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھ جنت میں لے جائے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل چاہتا ہوں تو کافر غم نہ کر اور اس کے انتخال پر صبر کر اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے جو نابالک ہوتے ہیں انتخال کر جاتے ہیں وہ جنت میں والدین کے لئے انتظار کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے اگر وہ کافر منافق نہیں رہے سمجھ رہے آپ بات کو گناہگار نہیں رہے جنت جہانم کے مستحق نہیں رہے تو ان کا وسیلہ خبول بھی ہوں گا اور وہ پکڑ کر لے جائیں گے اور جس کے تین انتخال کر جائے وہ پکڑ کے آٹوں میں سے کوئی ایک دروازے سے لے جا سکتے ہیں ان کو تو پورے آپشنز رہیں گے لیکن جس کا ایک ہو جائے تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اس میں ان کے لئے وسیلہ بنیں گے